دیش کے سیاست میں اب اتنا اتنا بدلاو آ گیا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے ووٹ پانے کے لیے افطار پارٹیوں کا جو آئیوجن کیا جاتا تھا بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی تھیں تمام نیتہ کرتے تھے ایک یہ ایک طرح سے پرمپرہ ہی بن گئی تھی اور یہ مانا جاتا تھا کہ افطار پارٹی مطلب مسلمانوں کو سادھنے کا کام شروع ہو چکا ہے آج مسلمانوں سے وہی دل وہی پارٹیاں جو کبھی مسلمانی ٹوپی پہن کے اور بیٹھ کے افطار پارٹیاں کرتے تھے جو جو ادھو وستر ہوتا ہے وہ ڈال کر اور پارٹیاں کرتے تھے اور کھلاتے تھے آج وہی دل مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں ان سے ملنے سے بچتے ہیں اور یہی بدلاؤ ہم لوگ تنتر کے لیے خطرہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بدلاؤ اس اور اشارہ کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں بلکہ انسان انسان سے دور بھاگ رہا ہے کیونکہ اسے اپنے سوارت کی لالسہ ہے کون اس کے لیے ذمہ دار ہے دیش کی راجنیت کو یدی ہم جی میں بار مانے تو دیش کی راجنیت کو چلا کون رہا ہے بہت حد تک قوم کے نتاؤں پر انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن آخر یہ سوال تو ہے کہ مسلموں کا نترت وہ کہاں کھو گیا ہے مسلموں کا نترت کرنے کے نام پر جو چہرے سامنے آ رہے ہیں کیا وہ واقعی مسلمانوں کے رہنماں ہیں کیا وہ واقعی ان کا بھلا چاہتے ہیں یا پھر وہ اتنے ہی موقع پرست ہیں کہ بس ووٹ کاٹو اور کسی اور کو اس ووٹ کاٹنے سے جو لا ملتا ہے وہ لا پہنچا دو تاکہ ان کا اپنا بھوش سرکشت رکھے یہی سوال مسلمانوں کو پوچھنا ہوگا اپنے آپ سے بھی اور تب بھی جب وہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک اور وشیس ریپورٹ تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ آخر مسلمان کہاں کہاں سنشے میں ہے کہا جاتا ہے کہ جب جب مسلمان اپنے حق کی بات کرے گا تب تب ہندوت مجبوط ہوگا مسلمانوں نے اس لیے جناح اور علامہ اکبال کو ٹھکرا کر گاندی نہرو پر یقین کیا سچائی تو یہ ہے کہ اٹھارہ سو سنتاون میں گدر سے پہلے سترہ سو بہترمہی شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف فتوہ جاری کر دیا تھا تو ادھر ٹھپو سلطان اور حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی تھی بہادر شاہ زفر کے نام پر ہی دیش کا پہلا سوادھین تا سنگرام شروع ہوا تھا وہیں 1912 میں جب مہاتمہ گاندی دکشن افریقہ میں تھے اور جوہر لال نہرو سیاست میں داکل بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کے اکبار الحلال نے کلکتہ میں آزادی کے اندولن کی نیو رکھی مولانا کرانتی کاریوں کے گپت سنگٹھن یوگانتر اور انوشیلن میں سکریے رہ کر انگریزوں کے خلاف ہر طرح کی لڑائی لڑ رہے تھے بعد میں مہاتمہ گانی سے مل کر خلافت اور احسائیوگ آندولن کے ذریعے راشتری آندولن کی بنیاد بھی انہیں نے رکھی ادھر پشموتر سیمانت پرانت میں خان عبدالکفار خان نے کانگریس کے سمرتن میں خدای خدمتگار کے نام سے لال کرتی آندولن چلایا جو کی ایک اتحاسی کا آندولن تھا اسی وقت برتلہ بھپالی سانٹ فرانسسکو میں گدر پارٹی کے سنس تھاپکوں میں سے ایک تھے اسی گدر پارٹی کے سیر شاہ رحمت کو کرانتی کاری ہونے کی وجہ سے لٹکا دیا گیا تھا اسفال اللہ خان سے لے کر ہزاروں مسلم نام ازادی کی لڑائی میں شمار ہیں جو وطن کے لیے ہستے ہستے فانسی پر تب جھول گئے تھے جب ہندت کی بات کرنے والے سنگٹھن انگریزی فوج میں بھرتی کرانے کے محیم چلا رہے تھے لیکن آج یہ بھی سچ ہے کہ اکیسویں صدی میں جب مسلمانوں کی آبادی بیس کروڑ پہنچنے کے قریب ہے مولانا ازاد، محمد علی، شوقت علی، سید محمود، رفی احمد قدوئی، صف الدین کچلو اور زاکر حسین جیسے قد کا کوئی نیتہ پیدا نہیں ہو سکا یا انہیں موقع ہی نہیں دیا گیا دیش کو مسلمان چاہیے تو راشتروادی ڈاکٹر عبدالکلام کی طرح راشتروادی پیمانوں پر کھرا اترنے والا حقیقت تو یہ ہے کہ ازادی کے بعد بھی سیاست میں مسلمانوں کا کوئی بڑا نیتہ ہوا ہی نہیں بابری مسجد نے ضرور سید شاہب الدین کو کھڑا کیا لیکن مسلمانوں نے امام بخاری سمیت کسی کو بھی راشتر نیتہ کے طور پر سوئی کار نہیں کیا ڈاکٹر فقر الدین علی حمد سکندر بخت آریف محمد خان حامد انساری نجمہ حت اللہ گلام نوی ازاد جیسے چند بڑے نامی ہوئے لیکن زیادہ تر دونوں طرف کی پارٹیوں میں سجاوٹ کے لیے ہی بے رہے سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کہنے کو بھلے ہی بھارت دھرم نرپیش راشتر رہا ہو لیکن مسلمانوں کو ان کا حق کبھی نہیں دیا گیا نہ ہی ازادی کے بعد مسلم نرتطوں کو پنپنے دیا گیا پھر بھی مسلمان کبھی بھی کوئی راشتری اس طرح کی مسلم پارٹی بنانے کے حق میں نظر نہیں آئے کیرل میں مسلم لیگ سمٹ کر رہ گئی وہ بھی کچھ پاکٹس میں ہاں اسم میں ضرور بدر الدین اجمل نے سال دوہزار چھے میں یوڈی ایف یعنی اسم یونائٹیڈ ڈیموکراتک فرنٹ نام سے ایک پارٹی بنائی اور دوہزار گارہ کے ویدان صبح چناؤں میں ان کی پارٹی کو کل ایک سو چھبیس سیٹوں والی ویدان صبح میں اٹھارہ سیٹیں ملی اور کانگریس کے بعد دوسری سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ایوڈی ایف کی سفلتہ کے بعد یوپی میں بھی پیس پارٹی جیسی کچھ چھوٹی پارٹیاں ابری وہی آندر پردیش میں آل انڈیا احتادل مسلمین جیسی پارٹیاں پچاس کے دشک میں سکریوں ہوئیں اب اصدین اویسی کی اگوائی میں اے آئی ایم آئی ایم ہیدر آباد سے نکل کر دوسری راجعہ میں بے پسار رہی ہے لیکن مسلمان اپنی قوم کی پارٹی کی ضرورت پر بٹا ہوا ہے ایک دھڑے کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے نام پر بینا کچھ مانگے ہی بی جے پی ہندو خطرے میں ہے کہہ کر اتنا ڈر پیدا کر دیتی ہے تو سچ مچ اگر کوئی راجعہ پارٹی بن جائے گی تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا مسلمان کو کھلنا ایک طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے دراصل مسلمانوں سے آدھنک ہونے کی امید کی جاتی ہے اور محضبی پہچان چھوڑنے کو کہا جاتا ہے وہیں یہی سیاسی پارٹی ہندووں کو روڈی وادی اور دھانمک بنانے کے شکشہ دیتی ہے کرونا میں بھی کم نہانے کو کہتی ہے اور چناو میں مہماری کو بھلا دیتی ہے ایسے میں مسلمان کے پاس بہت وکلپ نہیں ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یو پی میں قریب انیس فیسدی مسلمان ضرور ہیں لیکن مشکل سے اکہ دکہ سیٹے ہیں جا مسلمانوں کے ووٹ سے جیت حاصل ہو سکتی ہے بلکہ دروی کرن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آزمگڑ اس کی مثال ہے جہاں انیس سباون سے دوزار چار تک آزمگڑ سیٹ پر کبھی بھی جنسنگ یا بھاجپا کا قبضہ نہیں ہو پایا تھا لیکن دوزار نو میں پہلی بار بھاجپا نے یہاں سے جیت حاصل کی دراصل دوزار آٹھ میں دلی کے بٹلا ہاؤس انکانٹر کے بعد بنی راشتری علیمہ کانسل نے دوزار نو میں یہاں جناو لڑا اور ساٹھ ہزار ووٹ حاصل کیے جو کی سارے مسلمانوں کے تھے اس موقع پر بی جے پی کو فائدہ ملا اور وہ جیت گئی نتیجہ یہ نکلا کی قومی تنظیم سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا لیکن بیہار میں بیس سیٹ پر لڑ کر اے آئی ایم آئی ایم نے پانچ سیٹیں حاصل کی تو لگا کہ مسلمان کا دھر نرپیکش دلوں سے موبھنگ ہونے لگا ہے حالانکہ اسودین اویسی کو بشیبنگار میں بہت کامیابی نہیں ملی پھر بھی اویسی اب یو پی چناؤں میں اترنے کے لیے اتی پچھڑی اتی دلی جاتیوں کے نیتاؤں کو لبھانے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن مسلمان یہ جانتا ہے کہ جہاں دھر نرپیکش پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں اویسی وہیں اپنی طاقت آزماتے ہیں جس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہوتا ہے دراصل دلچسپ بات یہ ہے کہ ازادی کے پہلے سے ہی سمپردائک طاقتیں ستہ کے لیے سمجھوتا کرتی رہی ہیں اور آپس میں نورہ کشتی لڑ کر پوری سیاسی محفل لوٹ لیا کرتی رہی ہیں آج بھی اویسی کو بی جے پی کے مددگار کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن جب ستہ کے لیے تتاکت دھرن رپیکش دل بھی مسلمانوں سے کنی کٹنے لگے تو مسلمان کے سامنے قومی تنظیموں پر بھروسہ کے علاوہ کیا چارہ رہ جائے گا کسی بھی لوگتندر میں ایک بڑی آوادی کی بھاگی دائری کا کم ہونا خطرناک مانا جاتا ہے ایسے میں مسلمانوں سے پرہیز کی سیاست آگے چل کر دیش کی دھرن رپیکش دل کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے انشمنتر پاٹھی ای پی این